موسیقی انٹیوی اردو سٹوڈیو کے موجہ زناظرین اسلام علیکم ہماری دنیا میں کئی پرسرار مقامات پائے جاتے ہیں جن کے پرسراریت ہمارے دماغ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے ہم بطور انسان پہلیوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ ہم ان کا حل نکالیں یہی وجہ ہے کہ زمین آسمان اور گہرائیوں کے پرسراریت ہمیں پسند ہے آج جیسے کہ حضرت انسان جدید سینسی دور سے گزر رہا ہے لیکن اس کے باوجود فضاؤں کا صرف چار فیصد علم ہی حاصل کر سکا ہے سمدر کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کا صرف پانچ فیصد ہی علم حاصل کر سکے ہیں جبکہ زمین کی گہرائی میں محض تیرہ ہزار میٹر ہی جا سکے ہیں جو زمین کے سائز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لہٰذا ابھی بہت کچھ ہے جو ہمیں جاننا ہے انہی پرسرار رازوں میں ایک پرسرار مقام میکسیگو میں پایا جاتا ہے جو زمین کے برمودہ ٹرائی اینگل کے نام سے بھی مشہور ہے جس کے بارے میں کئی پرسرار کہانیاں مشہور ہیں اس جگہ کا معمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے قبل حسب روایت اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئے آنے والی ویڈیوز کی بیل نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے نیز بیڈے پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں سن 1960 فرانسسکو نامی پائلٹ اپنی روٹین ٹریل کے لئے اپنا تیارہ اڑا رہا تھا اس کا گزر پولسن دیماپیمی صبح درگانو میکسیکو سے ہوا تو اس کے تمام مواصلاتی علات نے جواب دے دیا جس کے بعد اس نے یہاں سے نکلنے میں ہی آفیت جانی یہاں سے نکلتے ہی اس کا رابطہ بحال ہو گیا جس پر میکسیکو حکومت نے تحقیقات کرنے کی کوشش کی لیکن تیارے میں فنی خرابی قرار دیتے ہوئے معاملہ رفت افا ہو گیا گویا انہیں اس علاقے کا علم ہی نہ ہوا دوسری بار اس علاقے کا علم سن انیس سو ستر میں ہوا جب امریکی حکومت نے اپنی ریاست نیو میکسیکو میں آر ٹی وی راکٹ تجربے کی غیر سے لانچ کی جسے گرین ریور لانچ کمپلیکس سے داغا گیا جس کا حدف وائٹ سینڈ یعنی سفید ریتلی رینج رکھا گیا جو نیو میکسیکو میں ہی واقع تھی لیکن یہ میزائل راستے میں ہی اپنا کنٹرول کھو گئی اور ملک میکسیکو کے ماپیمی سہرہ میں جا گیری کرنے سے پہلے ہی یہ میزائل فیل ہو چکی تھی لہٰذا کوئی دھماکہ نہ ہوا اس واقعے نے امریکہ کو چکرا دیا گویا ان کی میزائل فضاء سے ہی کسی نے کھینچ لی ہو لہٰذا تحقیقات کی غص سے امریکہ نے میکسیکو سے اجازت لی جب وہاں پہنچے تو ان کے تمام جدید دالات جواب دے گئے ان کا اپنے سنٹر سے رابطہ کٹ گیا سیٹلائٹ فون کے استعمال کی کوشش بھی ناکام ہو گئی پھر کمپاس کی مدد لینے کی کوشش کی تو وہ بھی تیزی سے گھومنے لگا اور سند کا دائیون نہ ہو سکا مزید یہ کہ ان کی گھڑیاں بھی ٹائم بتانے میں فیل ہو گئیں پھر آخر بڑی کوشش کے بعد اس ٹیم نے اس علاقے کو ناپا تو معلوم ہوا کہ یہ پچاس مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی لہٰذا ناسا کی ٹیم نے اسے زون آف سائلنس یعنی خاموش علاقہ قرار دے کر تحقیقات بند کر دی انہوں نے اپنی تحقیقات میں لکھا کہ یہاں برمودہ ٹرائنگل کی طرح مضبوط مقناطیسی میدان اور شوائیں پائے جاتی ہیں لہٰذا یہاں جدید ٹیکنالوجی کام نہیں کر سکتی بقامی لوگوں کے مطابق یہاں آسمان میں روشن پلیٹنما چیزیں گھومتی نظر آتی ہیں جنہیں ہم یو ای فو یا اڑن تشتریاں کہتے ہیں جو خلائی مخلوق کی سواری چھمجھی جاتی ہے یہاں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے دنیا کے باقی حشرات سے بلکل الگ ہیں یہ مقام دنیا میں اس حوالے سے شاید الگ حیثیت رکھتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ اڑن تشتریاں ریپورٹ ہوئی جس کا جواب مہرین دیتے ہیں کہ شاید خلائی مخلوق کو خلاصے اس مقام کی شواؤں سے زمین کے نقشے اور روڈ میپ بنانے میں آسانی ہوتی ہے لہٰذا وہ خلاصے یہاں آتے ہیں اور یہاں سے آگے سمتوں کا تائین کرتے ہیں اور زمینی سفر کا آغاز کرتے ہیں جبکہ کچھ محققین کے مطابق یہاں ٹیکنالوجی کا کام نہ کرنا خلائی مخلوق کی شرارت ہے تاکہ انسان ان کا پتہ نہ لگا سکے اگر قدیم حوالوں سے دیکھا جائے تو زون آف سائلنس کے ایٹھ گیٹ دو مختلف قدیم تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں ان میں سے ایک انسازی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آسمان میں مختلف مخلوقات آباد ہیں جبکہ دوسری طرح میزو امریکن تہذیب میں بھی ہمیں بیشمار پیرامنڈز اور ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے زمین پر لوگوں کی مدد کو آیا کرتے تھے میزو امریکنز انہیں اپنے خدا کا درجہ دے کر عبادت کرتے تھے وہ یا خلائی مخلوق کے آنے جانے کا یہ سلسلہ ہزاروں سال سے یہاں جاری ہے زون آف سائلنس کی پرویسراریت میں اس وقت مزید اضافہ ہوتا ہے جب ایک تحقیق سے بتائے گیا کہ یہ مقام بالکل سیدھ میں پرمودہ ٹرائنگل اور مصری پیرامنڈ کی لائن پر واقع ہے جس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ مقام خلائی مخلوق کا زمینی سٹیشن ہے اس بارے میں اپنی رائے کے لئے کمنٹ باکس کا استعمال کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ویڈس اپ پہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر